السلام علیکم دوستو پیارے دوستو آج کی اس انفرمیٹیو ویڈیو میں ہم آپ کو لاہور کے کچھ ایسے بدماشوں کے حیران کن واقعات کے بارے میں بتائیں گے جو کہ اس سے پہلے آپ نے آج تک نہیں سنے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان بدماشوں کی زندگی کی تفصیلات نہیں بتانے والے بلکہ ان تمام بدماشوں کے زندگی کا ایک ایک واقعہ آپ کو بتائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے چاہیں گے اجازت لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈا فیک کے تمام دوستوں کو دل کے تھا گہرائیوں سے خوش آمدے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کی جائے گا نمبر وان ارشت امین چودری دوستو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا کہ لاہور کا ایک مایا ناز بدماش ارشت امین چودری تھا جو کہ بہت ہی زیادہ ہات فیمس تھا لوگ اس کے ساتھ پیار بھی کرتے تھے اور بے شوار لوگ ایسی تھے جو اس سے نفرت بھی کرتے تھے دوستو ارشت امین چودری کے زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ یہ ایک سنسان روڈ پر گاڑی میں جا رہا تھا اور اس کے ساتھ اس کے دو گن مین بھی موجود تھے کہا جاتا ہے کہ راستے کے اندر اس کی گاڑی کو ان کے دشمنوں نے روک لیا اور گاڑی کو روکنے کے لیے انہوں نے چاروں ٹائرز پر فائر کیے دوستو کہا یہ جاتا ہے کہ ارشت امین چودری کا جو گن مین تھا اس کے ساتھ اسے اتنی محبت تھی اور یہ جانتا تھا کہ محافظ کی عزت کس طرح سے کرتے ہیں کہ اپنے محافظ کو بچانے کے لیے جب ایک گولی کسی دشمن نے چلائی تو یہ اپنے محافظ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور وہ گولی اس نے اپنی ٹیٹ پر کھائی بعد میں اس کا آپریشن کر کے وہ گولی تو نکال دی گئی لیکن تاہیات لوگوں کو پتا چل گیا کہ بدماش ہونا تو ایک طرف ہے لیکن اگر کوئی انسان انسان کا بچہ ہو تو وہ اپنے وفاداروں کے ساتھ ایسا بھی کرتا ہے دوستو آبک باکسر کے نام سے کون واقف نہیں ہے یہ ایک ایسا شخص ہے جس نے شہواز صریف کے کہنے پر بقول اس کے بے شمار لوگوں کو قتل کیا اور پولیس مقابلے میں پار کروایا آج کل بھی یہ پاکستان کے اندر آیا ہوا ہے اور اس نے مختلف پولیٹیکل لوگوں پر پرچے دیے ہوئے ہیں لیکن آبک باکسر کی زندگی کے بے شمار واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ یہ پاکستانی اداکارہ نرکس کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت کرتا تھا اور اسے اپنے ساتھ رکھتا تھا بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس کی زندگی کا ایک ڈارک واقعہ یہ ہے کہ یہ ذہنی مریض ہے کہا جاتا ہے کہ ذہنی مریض لوگ جب بہت زیادہ کسی سے پیار کرتے ہیں تو اسے عذیت پہنچانا شروع کر دیتے ہیں ایسا ہی اس نے نرکس کے ساتھ بھی کیا جب اسے محسوس ہوا کہ نرکس شاید پیسے لے کر لوگوں کے ساتھ راتیں گزار رہی ہے اور لوگوں کے ساتھ مختلف پارٹیز میں جا کر معاملات کر رہی ہے تو اس نے نرکس کو اس کے گھر سے باہر نکال کر این سڑک کے بیچ میں بٹھایا اور اس کی بھویں یعنی کہ اس کی آئی بروز سے لے کر اس کے بالوں تک سارے بالوں کو اس کے جسم سے ایک ریزر کی مدد سے علیہدہ کر دیا یعنی کہ اس کی ٹنڈ گردی اور یہ جانتا تھا کہ اس طرح کا کام کرنے کی وجہ سے بہت سے لوگ اس کے دشمن بھی بن جائیں گے لیکن عابد باکسر کسی سے نہیں ڈرتا تھا آج کل تو خیر یہ اپنی زندگی کی سب سے کٹھن راتیں گزار رہا ہے لیکن عابد باکسر اب ارریلیونٹ ہو گیا ہے لیکن یہ زندگی کا واقعہ اس کا بہت ہی عجیب ہے دوستو کہا جاتا ہے کہ آتف چودری ایک بہت ہی بدنامے زمانہ بدماج تھا لیکن اس کی ایک بات ایک واقعہ بہت ہی مشہور ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے ٹیچرز کی بہت عزت کیا کرتا تھا کیونکہ ایسے لگتا تھا کہ ٹیچرز کی عزت کی کرنے سے یہ شاید اس دنیا سے تو شاید کچھ اچھا نہ کوا سکے لیکن آخرت میں سے اس کا بھلا ضرور ملے گا ایک دفعہ کا یہ واقعہ ہے کہ گورنمنٹ کالج دیال سنگھ سی ٹیچرز کی ایک جماعت نکل کر ایک تھانے کے پاس سے گزر رہی تھی جہاں پر کچھ پولیس فالوں نے انہیں روکا انہوں نے انہیں متعدد دفعہ بتایا بھی کہ ہم جو ہے وہ ٹیچرز ہیں لیکن پولیس فالوں کی بات نہیں سن رہے تھے یہ بات آتف چودری کو پتا چلی جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ان ٹیچرز کا وہاں پر مزا کڑایا جا رہا ہے دوستو اس نے وہیں پر کھڑے کھڑے اپنے بیلٹ کو اپنی پینٹ سے باہر نکالا اور اس نے وہ جو وہاں پر کھڑے تین سے چار پولیس افسران تھے ان کی خوب تھکائی کی اب یہ واقعہ ہمیں ایک بزرگ نے بتایا ہے اس واقعہ میں کتنی سچائی ہے یہ تو یا وہ پولیس والے بتا سکتے ہیں یا پھر عابد باکسر بتا سکتا ہے جو عاطف چودری کے بارے میں بھی جانتا ہے لیکن دوستو اتنا وقت اس کے پاس ہے کہ وہ جا کر ان سے پوچھتا پھرے نمبر فور عابد چودری دوستو عابد چودری بھی لاہور کا ایک بدنامے زمانہ بھدپاش کھجرا ہے کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اس کے پاس ایک بوڑی امہ آئی اور اس نے آ کر اس نے شکایت کی کہ اس کا بیٹا اس کی بات نہیں سنتا اور وہ اپنی ماں کو گھر سے باہر نکالنا چاہتا ہے دوستو اب اسے کے بات پتا چری تو اس نے اس بیٹے کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا اس نے فوری طور پر اسے اپنے ساتھ لیا اس عورت کو اور یہ دونوں اور اس کے بیٹے کے فلیٹ کے باہر چلے گئے اس نے اس کے بیٹے کو نیچے بلایا اور اسے کہا کہ کیا وہ سریعام اپنی ماں سے معافی مانگتا ہے لڑکہ نے کہا نہیں میری ماں نے اسے زیادتی کی ہے تو اس پر عابد چودری نے کہا کہ چاہے یہ تیرے ساتھ جتنی مرضی زیادتی کرے تو اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا یہ کہتے ہی اس نے اپنے گنمن سے کہا کہ اس لڑکے کو لٹا لو اور اس کی پیٹ پر چھتر مارنے شروع کرو تو اس تو کہا جاتا ہے کہ پوری گوال منڈی کے اندر اس کے فلیٹ سے لے کر داتا دربار تک اس لڑکے کو مارتے ہوئے لے جایا گیا اور بعد میں اس نے گرگڑا کر اپنی ماں سے معافی مانگی نمبر 5 ٹیپو ٹرکا والا دوستو ٹیپو ٹرکا والا بھی اب مار چکا ہے لیکن اس کی موت سے پہلے بے شمار واقعات ایسے ہیں جو کہ ٹیپو ٹرکا والا کی زندگی کے عجیب و غریب ہونے کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ٹیپو ٹرکا والا ایک شخص سے پیسے وصول کرنے کے لیے اس کی طرف جا رہا تھا اور اس کے ساتھ اس کے گنمنز بھی موجود تھے جب یہ اس شخص کے گھر کے باہر پہنچا اور وہ شخص باہر آیا تو ٹیپو ٹرکا والا نے اس کی طرف بغور دیکھا اور واپس اپنی گاڑی میں بیٹھ کر واپس اپنے ڈیرے پر آ گیا اس کے گنمنز نے اس سے پوچھا کہ سرکار ہم لوگ تو پیسے لینے گئے تھے آپ نے اس شخص کو دیکھا اور واپس آ گئے آخر ایسا کیا ہوا آپ کو کس چیز نے مجبور کیا کہ آپ واپس آ جائیں تو ٹیپو ٹرکا والا نے کہا میں اب واپس آ گیا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں اس شخص کے ساتھ آنکھیں ملاؤں جس کے چہرے سے مجھے خدا خوفی آتی ہے دوستو تاہر پرنس بھی لاہور کا ایک بہت معروف ٹکیت گزرا ہے کہا جاتا ہے کہ تاہر پرنس ایک مرتبہ ایک سنسان روڈ پر جا رہا تھا اور اس کے بالکل آگے ایک اور گاڑی جا رہی تھی تاہر پرنس کو لگا کہ شاید یہ گاڑی اس کا پیچھا کر رہی ہے لہٰذا اس نے فوری طور پر اس گاڑی کے آگے اپنی گاڑی لگائی اور نیچے اتر کر اس بندے کو باہر نکالا جو گاڑی میں موجود تھا وہ اکیلا شخص تھا اور دکھنے میں بھی بڑا نفیس لگ رہا تھا تاہر پرنس نے اسے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کس نے اسے تاہر پرنس کے پیچھے بیجا ہے اس شخص نے آگے سے کہا کہ سرکار میں ایک عام شہری ہوں اور میں اپنے گھر جا رہا ہوں مجھے کسی نے آپ کی طرف نہیں بھیجا تاہر پرنس کہتے ہیں کہ نہیں تمہیں یقینا کسی نے میرے پیچھے بھیجا ہے اور اس شخص کی اس نے ایک نہ سنی اور اسے ایک گولیاں مار دیوں تاہر پرنس کہتا ہے کہ جب میں وہاں سے واپس گھر پہنچا اور اگلے دن میں نے اخبار میں پڑا کہ ایک سنسان راستے پر چار بچوں کے باپ کو کسی نے قتل کر دیا ہے تو تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑی خلطی کی اور اب میرا قصہ تمام ہو جائے گا اور پھر یوں ہی ہوا تاہر پرنس کو دو ہزار دو میں پولیس نے ایک انکاؤنٹر کے اندر ہلا کر دیا نمبر سیون شاہد میو دوستو شاہد میو بھی لاہور کا بڑا مایاناز بدماش گزرا ہے اس کا ایک واقعہ بھی ان کیا جاتا ہے کہ یہ روزانہ سبح کے وقت جھاگتا اور پھر اس کے بعد اپنے پاس ایک لڈو کا دانہ رکھتا اور اس لڈو کے دانے کو زمین پر اچھال دیتا اور اس لڈو کے دانے کے اوپر جتنے پوائنٹس آتے یعنی ایک سے لے کر چھے کے درمیان یہ جا کر اتنے قتل کر دیتا تھا لیکن دوستو اس نے جتنے لوگوں کو آج تک قتل کیا ہم لوگوں تک صرف اس کی ایک فیصد انفرمیشن پہنچی ہے باقی 99 فیصد لوگ آخر گئے کہاں یہ تو کوئی نہیں جانتا نمبر ایٹ ریاض گجر دوستو کہا جاتا ہے کہ ریاض گجر ایک ایسا شخص ہے جس کا تعلق پاکستان کی ٹاپ موڈلز کے ساتھ اور پاکستان کے بڑے بڑے اداکاروں کے ساتھ تھا اس کی زندگی کا ایک واقعہ کچھ ایسا ہے کہ ایک موڈل جو کہ اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ ان ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر کے اندر رہا کرتی تھی جب ریاض گجر ان کے علاقے میں بصول ہی کرنے آیا اسے وہ عورت اتنی پسند آئی کہ یہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا اسے وہیں پر رکھا اس کے ساتھ معاملات بھی کرتا رہا وہ عورت بھی اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی اس نے اسے بڑے بڑے لوگوں سے ملوایا اور آج اسے سٹار بنا دیا ریاض گجر رہے نہ رہے اس عورت کا نام تاہیات زندہ رہے گا تو دوستو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور یہ جو واقعات ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں یہ سب واقعات ہمیں مختلف سورسز سے پتا چلے اب ان کی سچائی یا ان کے جھوٹ کے مطالق تو یہ لوگ ہی بتا سکتے ہیں لیکن ہمارا فرض تھا یہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ